مجھے نصیب ہوں کہ مجھے حوالہ کے پاس ہی نواز شریف سے اتنا پیار کرتے ہیں اور میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں میں گھر جا رہا تھا اور یہ پیار مجھے آپ کا نصیب ہوا میں تو بہت جا رہا تھا مجھے گجرہ والا نے روک لیا گجرہ والا کی ایک بڑی تاریخ ہے تاریخ آپ کو معلوم ہے کہ ججوں کی بحالی کے لیے جب ہم نے لانگ مارچ کیا تو جیسے ہی ہم گجرہ والا پہنچے اعلان ہو گیا کہ جج بحال ہو گئے گجرہ والا میرے لیے بڑی مبارک جگہ ہے بڑا مبارک شہر ہے اور آج میں لہور جا رہا ہوں کیونکہ مجھے گجرہ والا آئی لاب یو ٹو آئی لاب یو ٹو آج آج نواز شریف آپ کے سامنے ہے نواز شریف کو آپ نے منتخب کر کے وزیر اعظم بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا آپ نے بنایا تھا نا نواز شریف کو وزیر اعظم آپ نے بنایا تھا آج نواز شریف کو انہوں نے نکال دیا آپ کے دلوں سے نہیں نکال سکے کاغزوں پہ نکال دیا کاغزوں پہ صرف کاغزوں پہ نکال دیا آپ کے دل سے نہیں نکال سکے یہ بھی کوئی نکالنا ہے یہ بھی کوئی نکالنا ہے کل نواز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم بنا دیں گے یہ لوگ انشاءاللہ لیکن میرا مقصد میرا مقصد وزیر اعظم بننا نہیں ہے میں آپ سے آج جو آیا ہوں میں مقدمہ جو ہے مقدمہ یہ ہے میری گجڑا والا کی عدالت میں اور قوم کی عدالت میں کہ پاکستان کے مالک پاکستان کے بیس کروڑ عوام ہیں یا نہیں ہیں پاکستان کے مالک گجڑا والا کے یہ لاکھوں لوگ ہیں یا نہیں ہیں مجھے پھر کس بات سے نکالا گیا بھائی اس لیے کہ پاکستان کی روشنیاں واپس آ رہی تھی لوڈ شیڈنگ کو ہم خیر آباد کہہ رہے تھے لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جا رہا تھا بجلی واپس آ رہی تھی اور سستی ادامہ پہ واپس آ رہی تھی ملک ترقی کر رہا تھا بے روزگاری کا خاتمہ ہو رہا تھا دنیا پاکستان کو مان رہی تھی کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے یہاں پہ کار کھانے چلنے شروع ہو گئے تجارت بڑھنی شروع ہو گئی بے روزگاری ختم ہونا شروع ہو گئی اور پاکستان میں شاہ راہے موٹر وے ہائی وے سب بن رہے تھے اور بڑے زوروں سے بن رہے تھے پاکستان کے اندر امن قائم ہو رہا تھا اور دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان پور امن ہو رہا تھا آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں امن قائم ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے یہ راست نہیں آیا یہ لوگوں کو برداشت نہیں ہوا اور دھرنے شروع ہو گئے یہ سوچا جا رہا تھا کہ نواز شریف کامیاب ہو گیا تو اگلے سار پھر نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی حکومت آ جائے گی یہی سوچ رہتے ہیں نا وہ گجنہ والا کے عوام مجھے بتاؤ کہ یہی سوچ رہے تھے نا وہ کہ نواز شریف اگر کامیاب ہو گیا لوٹ شیڈنگ ختم ہو گئی ملک ترقی کے عروج پہ چلا گیا پاکستان میں بدحالی ختم ہو گئی پاکستان میں امن قائم ہو گیا پاکستان خوشحال ہو گیا غربت کا خاتمہ ہو گیا یہاں ہسپتال بننے شروع ہو گئے ہیلت کار لوگوں کو ملنے شروع ہو گئے تو وہ سمجھتے تھے کہ ہماری پاکستان میں کوئی سیاست نہیں رہے گی نواز شریف تبارہ مندقب ہو کے آ جائے گا پاکستان کے عوام اس کو تبارہ وزیراعظم بنائیں گے اسی وجہ سے نواز شریف کے خلاف سادشیں ہوئیں اور کب سے ہو رہی ہیں سادشیں بچھلے سارے تین سال سے سادشیں ہو رہی ہیں ہم نے ان سادشوں کا مقابلہ کیا اور اس کے باوجود اس کے باوجود ترقی کا پیہ اور تیز کیا جب دیکھا کہ نواز شریف ترقی کا پیہ اور تیز کر رہا ہے یہ سادشیں بھی میرے خلاف اور تیز ہو گئیں اور آج نواز شریف کو بزارتِ عزمہ سے بڑی رسمائی کے ساتھ نکالا گیا ہے کیوں بھائی کیوں گزرہ مالا کے عوام کیوں نکالا گیا نواز شریف کو بتاؤ کیا کرپشن کی تھی میں نے کیا کرپشن کی تھی نواز شریف نے کیا رشوت لی تھی نواز شریف نے کون سی کمیشن نواز شریف نے لی تھی کون سا روپیہ خرد برد کیا تھا بتاؤ مجھے یہ وہ بھی مانتے ہیں یہ وہ بھی مانتے ہیں جنہوں نے مجھے نکالا ہے کہ نواز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی وہ بھی کہتے ہیں تو پھر بندہ ان سے پوچھے کہ نواز شریف کو کیوں نکالا نواز شریف کو آپ نے کیوں نکالا آج میرا پوچھنا بھی بنتا ہے اور آپ کا بھی بنتا ہے کیوں کیا وجہ نواز شریف نے کون سی گھرداری کی پاکستان کے ساتھ نواز شریف تو پاکستان کا وفادار ہے آج سے نہیں جب سے پیدا ہوا ہوں پاکستان کو ایٹمی قومت بنانے والے وزیر آدم اسے کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے یہ سلوک کیا جاتا ہے کنواز کے لوگوں تو پھر آپ حساب لوگے اس بات نہ یا نہیں لوگے پہلے جب وزیر آدم کا نواز شریف تو حکومت توڑ دی گئی دھائیس سال کے بعد دوسری حکومت دھائیس سال کے بعد پھر مشرف نے توڑ دی اب تیسری مطبع حکومت کی مدد پھولی میں ہی کرنے دی گئی موسیقی موسیقی میں پھوچھتا ہوں دیس کروڑ عوام کے ووٹ کی کوئی عزت ہے یا نہیں ہے کہ جب چاہے دیس کروڑ عوام کے ووٹ کی پرچی کو کھال کے آپ کے ہاتھوں میں پکڑا تھی کہ آجرا آپ کو قبول ہے تو آپ کو بھائی آپ کو عسام لینا ہوگا پچھتے ستر سالوں سے پچھتے ستر سالوں سے پاکستان کی یہی تاریخ لہی ہے جو بھی مدری آدم آیا جو بھی مدری آدم آیا اس کو ذلیل کر کے نصبہ کر کے باہر نکالا گیا کسی کو پانسی دی گئی کسی کو حق کری لگائی گئی اور کسی کو جلابت نہیں دی گئی جیلوں میں ڈابا گیا کیا آپ مدری آدموں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا بتے گا کیا آپ کے ووٹ کی کوئی حرمت یا قبی عزت ہوگی کیا آپ مدری آدموں کے ساتھ یہی سنوک ہوتا رہے گا یہ پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے دنیا میں کہیں نہیں ایسا ہوتا یہاں اس خطے میں ساؤکھے شیعہ میں کوئی اور ملک بتاؤں نام دے کر جہاں خطر سالوں سے یہ تماشا لگا ہوا ہو ہے کوئی ملک ایسا جس کا نام لے سکتے وہاں یہ بدنصیبی صرف پاکستان کے عصے میں آئی ہے کتنا بدنصیب ہے پاکستان جو اپنی راو متعین میں ہی کر سکا کبھی یہاں پر کبھی یہاں پر ڈکٹیٹرشپ آتی ہے ماشاءاللہ آتے ہیں اور کبھی ٹوٹی 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 ٹنگڑی جھمون لیت آتی ہے جس کو جو چاہے چلتا کرتا ہے اٹھارہ وزیر آزم آئے اس ملک میں کتنے اٹھارہ وزیر آزم اور ان کو ڈیڑ ڈیڑ سال ملا اور سکھوں ڈیڑ ڈیڑ سال اور تین ڈکٹیٹر تین ڈکٹیس سال کھا گئے اور آپ کا ووٹ آپ کا ووٹ وہ غصب کر گئی یہ کب تک تماشا ہوتا رہے گا یہ تماشا آپ دیکھیں ستر بھی سال گراہ رہی ہے چوڑا گس کو چوڑا گس کو کونسی سال گراہ رہی ہے ستر بھی سال گراہ اس سال گراہ پیاد آپ اپنے دل سے عہد کریں کہ آپ پاکستان کے ساتھ ایسا صدوق نہیں ہونے دیں گے دل سے عہد کرو گجراوالا کے دوروں گجراوالا میں لوگ جو عہد کرتے ہیں تو مجھے پتائے کہ پورا کرتے ہیں اپنے عہد کو نباتے ہیں عہد پورا کرتے ہیں اور آج پاکستان کی ترقی جو ہے وہ کسی کو راست نہیں آئی کسی کو راست نہیں آئی اور کوئی اور کوئی اپنا بہانہ نہیں ملا تو مجھے برطرف کر دیا کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے سے درخواہ نہیں دی آپ کو برطرف ہی کیے مجھے سمجھ آتی ہے آپ کو جن کو سمجھ آتی ہے تو ہاتھ کڑا کریں کہ بیٹے سے درخواہ نہیں دی نواز شریف کو نکال دو کیا دے یہ صحیح فیصلہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ صحیح فیصلہ نہیں وہ ہاتھ کڑا کرے ہاتھ کڑا کریں ایک اس صدارت کا فیصلہ ایک اس صدارت کا فیصلہ وہ فیصلہ دینے والوں یہ قوم کا فیصلہ بھی دیکھ لو یہ قجرہ والا کا فیصلہ بھی دیکھ لو یہ قجرہ والا کا فیصلہ بھی پوری قوم کا فیصلہ ہے دیکھ لو انہوں نے فیصلہ تسلیم نہیں کیا بولو تسلیم کیا یا نہیں کیا جنہوں نے نہیں کیا وہ ہاتھ کڑا کر کے بتائیں اور پھر وہ سمجھتے تھے اس صحیح فیصلہ کے بعد اس فیصلہ کے بعد نواز شریف گھر پہ بیٹھ جائے گا اور نواز شریف گھر پہ بیٹھنے والا نہیں ہے یہ ان کے ساتھ جیے گا ان قجرہ والا کے رہنے والوں اور قوم کے باسیوں کے ساتھ جیے گا اور قوم کے باسیوں کو پورا ساتھ دے گا ہمیں ایک عزت دار قوم بننا چاہتے ہیں ہمارے مقابلے میں ہم سے پیچھے رہنے والی قومیں آج ہم سے کہیں آگے چلی گئی ہیں اور دنیا میں اپنا مقام بنایا ہے بکیسمت پاکستان آج کوئی مقام نہیں بنا چکا افسوس کی بات ہے اور اب جبکہ مقام بن رہا تھا اس کو پھر راستے گندو سکم کر دیا گیا ہے کیا قوم ایسے ہرکنڈوں کو ماف کرے گی بولو ماف کرے گی آپ بوٹ دیتے ہیں اور دوسرے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں اس بوٹ کی برچی کو پھینک دیتے ہیں آپ بوٹ کی حرمت کو اپنے پاؤں تر رونتے پاؤں تر لے کیا آپ نے اپنی آپ حیہ حضیمت برداشت کرو گے پاکستان کو باعثت بنانا ہے آپ کی ذمہ داری اور میری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے اس طرح پاکستان دنیا میں ایک باعثت قوم نہیں بن سکتی یہاں پر آپ کے بوٹ کے اعترام ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے حکوم بھی بنیں گے یہاں احساس قائم ہوگا یہاں ظلم ختم ہوگا یہاں ترقی عروج پہ جائے گی نواز شریف نے یہاں بیلہ رفضل و قصو سے سی بیک شروع کیا سی بیک ایک مسادی اور تاریخی کام ہے اور لوگوں کو دھڑا دھڑ روزگان مل رہا ہے ترقی کا ملک ملک کی تعمیر ہو رہی ہے لیکن اس طرح کے خیصلے جو ہیں وہ پاکستان کو پھر پچاس سال پیچھے کر دیتے ہیں میرے بھائیوں آج میں آپ کو یہ کہنے نہیں آیا میں پیچھے بھی یہ بات کرتا ہوں میں نے راول پنڈی میں یہ بات کی میں نے کھیلت میں یہ بات کی گجرانوارہ میں گجرات میں بات کی اور آن کجرواز میں بھی گنھوک کرنا ہوں میں آپ کے پاس اپنے آپ کو بہار اترانے کے لیے نہیں آیا میں آپ کے ملک کے لیے پاکستان کے لیے آ رہا ہوں پاکستان کی عزت و بہار بہار کرانے کے لیے آ رہا ہوں کیا آپ کو پاکستان کی عزت بہار کروانا ہے؟ کیا آپ کو پاکستان کے وقال کو بہار کروانا ہے؟ عزت اور وقال جب پاکستان کی بہار ہوگی تو آپ کے اور آپ کے اولاد اور آپ کے بچوں کی عزت بھی بہار ہوگی آپ کے بچوں کی حرمت اور وقال بھی بہار ہوگا آپ کے بچوں کو ایک باریست روزگار بھی ملے گا میرے دل بھی یہ میرے نوجوان ہٹ دھڑکتے ہیں میرا دل دھڑکتا ہے ان نوجوانوں کے دلوں کے ساتھ اور میں اس وقت تک چینس نہیں رہی جگہ اس وقت تک چینس نہیں رہی جگہ نوجوانوں جو نوجوان ہے ہاتھ کھڑا کرو نوجوانوں میں آؤ اس وقت تک چینس نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ آپ کو بائزت روزتار نہیں ملتا اس لکھین کو پاکستان مورا شیرت نہ مانگے موسیقی بھی کھڑا کرو مورا شیرت نہ مانگے مورا شیرت نہ مانگے آپ کے لئے آپ کو جگانے آیا ہوں آپ کے مستقبل کے لئے آپ کو جگانے آیا ہوں آپ کے بچوں کے لئے ان کے مستقبل کے لئے آپ کو جگانے آیا ہوں میرا ساتھ تو آؤ ملتا پاکستان کو بدل دیں آؤ ملتا پاکستان کو بدل دیں ایک نئی تعدیق سے رقم کرتے ہیں اور یہ تعدیق ہم سے رقم کرنی ہے اور اسی ستر بھی ستر کے بعد کہ بعد آپ پاکستان کے ساتھ مزارت ہمیشہ جلیے بند کرنا ہے گجرہ والا کے بارسیوں مجھے آپ پہ باہر مال ہے مجھے آپ پہ بڑا سفر ہے بڑا اعتماد ہے مجھے آپ پہ آپ نواز شریف کو محیوس نہیں کریں گے آپ انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر کو بدلو گے اللہ کے فضلوں کو تم سے بدلو گے اور اس تقدیر کو بدلے کے لیے انشاءاللہ نواز شریف آپ کے ساتھ ہیں اور اہد پر افراج اپنے دل سے اہد کرو کہ انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بدلے گے یہ مزار پاکستان کے ساتھ کی توہین یہ مزید پرداشت نہیں کریں گے دائیں والوں بولو میری بات قبول ہے سامنے والے بولو میری بات قبول ہے وہ پیچھے والے بولو میری بات قبول ہے یہ پائیں والے بولو میری بات قبول ہے یہ پیچھے تھی بہت لوگ کھڑے ہیں میں جھت چاہتا ہے سینیاں اور وہ پیچھے کے لیوں میں لوگ کھڑے ہیں پیچھے والے اور سامنے والے بولو میری بات قبول ہے میں اپنا پروگرام دوں گا اس پروگرام پہ آپ میرے ساتھ چلے گے آپ میرا ساتھ دیں گے دیں گے ان بچوں کے لیے ان ناجوانوں کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہیں یہ کتنی امید بھری اندروں سے کبس دیکھنے ہیں کبس دیکھنے ہیں ان کی آنکھوں میں میں چلت دیکھ رہا ہوں ان تک کوئی مستقبل ہے یا نہیں ہے ہے ان کی امیدیں ہیں ان کے ماں باپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے شہری بن جائے بائیس اچھے ہی بن جائے اور میں ان کے آنکھوں میں وہ امید کی پرد دیکھ رہا ہوں گبراہ نہیں گبراہ نہیں انشاءاللہ ہم کہیں نہیں گئے ہم یہاں موجود ہیں پاکستان چند مخصوص لوگوں کا ملک نہیں ہے یہ لاکھوں لوگوں کا ملک ہے یہ نواز شریف کا ملک ہے یہ آپ کا ملک ہے آپ کے بچوں کا ملک ہے ہم مجد کر اس کو سمائیں گے ہم مل کر انشاءاللہ اس کو سجائیں گے ہم مل کر انشاءاللہ اس کو چاپ چاند لائیں گے آپ کے لئے آپ کے لئے ہم چون хотیں استلام آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے compte numerous قدرہ والا میں بہنسی ہو نواز شریف آپ پر قربان ہے قربان آپ کے پچوں بھلڑوں بہنوں کے قربان میں انشاءاللہ جب تک پاکستان کو ہم اصلی پاکستان نہیں بنا دیتے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا نہ آپ کو بیٹھنے جوں گا منظور ہے دور سے بتاؤں منظور ہے تو پھر یہ بہت یاد رکھنا میں آپ سے اپنا وعدہ وفا کروں گا انشاءاللہ آپ میرے ساتھ اپنا وعدہ وفا کرنا اور انشاءاللہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ داز کر پاکستان کی تقدیر سماریں گے انشاءاللہ زور سے بولو انشاءاللہ آج راستے میں ایک خانصہ ہوا ایک ہمارا بہترین کارکن جو مجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ایکسیدن سے موت مجھے تکریف اور دکھ ہوا میں انشاءاللہ اس کے گھر خود جاؤں گا میں جاؤں گا اس کے گھر اور انشاءاللہ اللہ جو اس کی مدد ہو سکے گی زندگی بھر کے لیے انشاءاللہ وہ ہم مدد پیش کریں گے یہ اس جدو جہد کا پہلا شہید ہے اس جدو جہد اس جدو جہد کا پہلا شہید ہے اللہ جہدہ اس کو جنت اور فرداس میں جتاہاں فرمائے اور اس کے گھر والوں کو بسمانددان کو صبر جہدہ اتاہ فرمائے یہ ہماری جدو جہد کا پہلا شہید ہے اور ہمیں بہت ہمدر دی ہے گزنا والا بارو یاد رکھنا یہ کمیٹمنٹ جو ہم اس سے کر رہے ہوں یہ کمیٹمنٹ جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ باعدہ ہے باعدہ یہ باعدہ لبائیں گے ہمیں دوسرے کے ساتھ زور سے مجھے ایک فرمہ بتاؤ یہ باعدہ لبائیں گے ہمیں دوسرے کے ساتھ گزنا والا بارو آباد رہو شاد رہو آباد رہو تم نے میرا مان بڑھا ہے اور میں بھی کبھی آپ کے مان کو کوئی ٹھیس نہیں بجھاؤں گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کا مغافظ ہو میری طرف سے اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ تابق وزیراعظم نواز شریف جلسے سے خطاب کر رہے تھے ایک بار پھر کارتنان سے انتہائی معصومانہ سوال انہوں نے کیا کہ آخر مجھے کیوں نکالا گیا میرا قصور کیا تھا ان کی جانب سے کہا گیا کہ میرے خلاف سازش ہوئی اور یہ سازش تین سال سے ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف اب گھر میں نہیں بیٹھے گا میں قوم کے ساتھ ساتھ رہوں گا ان کی جانب سے ایک بار پھر یہ سوال کیا گیا کہ مجھے کس بار پر نکالا گیا میرا قصور کیا تھا ان کی جانب سے کہا گیا کہ لوگ شیڈنگ ختم کی جا رہی تھی ملک ترقی کر رہا تھا تجارب بڑھنا شروع ہوئی تھی ملک میں امن قائم ہو رہا تھا دنیا تصمیم کر رہی تھی کہ پاکستان پر امن ہو رہا تھا اور یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ نواز شریف کامیاب ہو گیا تو دو ہزار اٹھارہ میں بھی آج جائے گا ملک موائٹمی طاقت بنانے والے کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ تیسری مرتبہ بھی حکومت پوری نہیں کرنے دی گئی تیس کروڑ عوام کے ووٹ کی کوئی عزت ہے یا نہیں جب چاہے کوئی بیس کروڑ عوام کے ووٹ کی پرچی پھاٹ کر ہاتھ میں پکڑا دی انہوں نے کہا کہ جو بھی وزیر آزم آیا اس کو زلیل و رسوہ کر کے بھیج دیا گیا انہوں نے کہا کہ جو بھی وزیر آزم آیا اس کو زلیل کر کے نکال دیا گیا ستر سال سے یہی ہوتا آ رہا ہے اور کسی بھی وزیر آزم کو اس کی مدت پوری کرنے نہیں دی گئی ہے کسی کو پھانسی دی گئی تو کسی کو جیل میں ڈال دیا گیا اور کسی کو جلا وطن بھی کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ تماشا یہ ایسا تماشا ہے جو کہ اب ختم ہونا چاہیے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کیا وزیر آزم کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا رہے گا کوئی اور ملک بتاؤ جہاں ستر سال سے یہی تماشا لگا ہوا ہے یہ بدنصیبی پاکستان کی تقدیر میں ہی آئی ہے نواز شریف جو کہ گجراوالا میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ مجھے پھر کسی کسی نے نکال دیا گیا کیا اس لیے کہ ملک ترقی کر رہا تھا